میرا پہلے سوال یہ ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا اور مسلمان پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور پھر یعظیم کلمہ نصیب کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں بچپن سے جب ہم پیدا ہوتے تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے ہمیں جو انا دین کی تعلیم دی جاتی ہے اور پاکستان جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ بھی اسلام کے نام سے ہی بنے اسلامی جمہوری ہے پاکستان مطلب مذہب میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہ بلیو ہوتا ہے کہ ان کا مذہب پرفیکٹ مذہب ہے تو میرا یہ سوال ہے میرے معنی میں ہوتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ بینصافی نہیں ہے کہ وہ دوسرے دین میں پیدا ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کو یہ جو بتایا گیا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں تو شاید یہ بھی کوئی اتنی بڑی حقیقت نہیں ہے ملے بتائیں اس سے بڑھ کر بدنصیب کون ہے جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے ریگستان میں کوئی پیاسا مر جائے تو اس پہ سبر آ جاتا ہے لیکن دریا کے کنارے کوئی پیاسا مر جائے تو سبر بھی نہیں آتا ہے تو مسلمان وہ لوگ ہیں جو دریا کے کنارے رہتے ہوئے پیاسے مر رہے ہیں یہ ہمیں کسی نے غلط بتا دیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو اب جنت ایک کامیابی ہمارا مقدر ہو چکی ہے بلکل ایسا نہیں ہے ہر شخص نے اس دوڑ میں حصہ لینا ہے اس کے بعد جو لوگ کامیاب ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے یہ دماغ سے بلکل کیڑا نکال دیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے جنت گرنٹیڈ ہو چکی بھی ہے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے پھر جتنے گیون سرکمسٹانسز تھے اس میں اسے جذنی بات سمجھائی اللہ تعالیٰ اس کی شاکلہ کے مطابق قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا ایسے لوگ جن تک انبیاء کی دعوت نہیں پہنچیں ان کے لیے نہ تو نماز بڑھنا ضروری ہے نہ روزے رکھنا ضروری ہے ان کے لیے بس اجمالاً اتنا کنسپٹ کہ کائنات کسی کریئٹر نے بنائی ہے یہ کافی ہے یہ جو آگے کی تفصیلات ہیں جن سے ریلیجن ڈیل کرتا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن تک دین کی بات پہنچے گی اور یہ قرآن میں بالکل واضح فتح ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی کو جب تک کہ ان میں رسول کو مبوس نہ کریں رسول مبوس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا آئے گا ادروائز نہیں یہ سیدھی سی بات ہے افریقہ کے جنگلوں میں یا اسی طریقے سے ایسے سہراؤں میں جہاں وقت کے پیغمبر کی بات نہیں پہنچی وہاں ایک خدا کا مان لینا کافی ہے چونکہ آج کا یہ موڈرن دور ایسا ہے جس میں سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک بات پہنچ رہی ہے تو یہ بات کسی حد تک جسٹیفائی ہے کہ بہت کم علاقے سے بچ گئے ہیں کہ جہاں تک بات نہیں پہنچی تو پھر اگلا سٹیپ ہے کہ ان تک اسلام کا تعروف کس طریقے سے پہنچے کیا وہ ایسا بھیانک تعروف ہے کہ اس کے بعد اسلام سے لوگ نفرت کریں گے یہ پوزیٹیو تعروف ہے پھر مسلمانوں کا ایٹیچوٹ کیسا ہے کہ اس نے اسلام کی خدمت کرنے کی بجائے اسلام کی بدنامی میں اضافہ کیا یہ ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہی دیکھ سکتا ہے انسان اس طرح کی چیزوں کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتا تو غیر مسلم بھی بدنصیب اس وقت ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو انہیں گیون سرکم سٹانسز دی ہیں ان میں خدا کو سیریس نہیں لیں گے مسلمان مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر اللہ کو سیریس نہیں لے گا تو وہ بھی نکام ہی ہو جائے گا تو ہر شخص نے اس کے لیے محنت کرنی ہے اب بات پہنچانی ہے ہمیں جو بات پہنچانی ہے وہ خدا کا تعروف ہے اللہ کا تعروف ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے ریلیجن تو اللہ تعالیٰ کی انسان سے ریکوائرمنٹ ہے کہ جسے خدا کا تعروف ہو وہ یہ یہ کریں جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کا تعروف ہے اور اللہ کا تعروف ایسی چیز ہے جو آپ ایک ایتھیسٹ کو بھی کروا سکتے ہیں ایک کرسچن کو بھی کروا سکتے ہیں ایک ہندو کو بھی کروا سکتے ہیں اور ایک مسلمان کو بھی کروا سکتے ہیں ونس جب وہ گوڑ کو سیریس لے پھر وہ ریلیجن کی طرف آئے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے راہیں آسان کرے گا لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سیریس لے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ہدایت اور کامیابی کی راہیں ان کے لئے کھول دیتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ نون مسلم سے مسلم ہو جاتے ہیں اور جو کوشش نہیں کرتے وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر بھی مسلمانوں والا نام لے کے دنیا سے جاتے ہیں مرتے وہ کفر کے اوپر ہیں اگرچہ ان کا جنازہ لاکھوں لوگ پڑھ لیں ان کو غسل دینے والے نیکوکار لوگ ہوں ان کی میت کے اوپر جو ہیں وہ وقت کے سارے علماء بھی جمع ہو جائے ہیں اللہ کے حضور وہ نکامی کی موت مر گئے یہ اللہ نے خیصلہ کرنا ہے تو اس لئے بد نصیب وہ ہے کہ جو خدا کو نہیں پہچانتا خوش نصیب وہ ہے جو خدا کو پہچان لے اور جب کچھ خدا کو پہچان لے گا خدا کو پہچان لے گا اور خدا کو سیریس لے گا انشاءاللہ تعالی وہ حق بعد تک پہنچ جائے گا اور اس میں میں آخری چیز صرف ایڈ کرتوں اس کے بعد آپ اگلے سوال کی طرف آئیں جو مسلمان دین پر چل بھی رہے ہیں وہ بھی دین وہ ہے جو ان کے فرقے نے انہیں سکھایا وہ کس خوش نصیبی کو لے کے بیٹھے میں وہ کہ بریلویوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو بریلوی ہیں اگر دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو دیوبندی ہیں اگر اہلہ حدیث یشیعہ کے گھر پیدا ہوئے تھے تو وہ اس فرقے میں اسلام میں کوئی نہیں اگرچہ یہ سارے مسلمان ہیں لیکن پیور اسلام پہ یہ نہیں ہے جب تک کہ اپنی کتابوں کو فالو نہیں کرتے تو انشاءاللہ یہ کہ ہمارے نزدیک تو یہ سارے ہی آلموسٹ بدقسمتی ہیں اللہ ہے کہ کوئی اللہ کو سیریس لے لے